موسیقی تو صبح کی شروعات ہوئی ہے کولاجن جو کہ سکن کے سٹرکچر کو بہت مینٹین کرتا ہے جس سے سکن سمودھ فرم اور ہائیڈریٹ رہتی ہے جب ہم ایج کرتے ہیں تو کولاجن جو ہے اس کی پروڈیکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو مارننگ میں میں صبح صبح جو ہے کولاجن لیتی ہوں تو بس ایک اچھے سے فیس واش سے واش کرنے کے بعد میں نے ایک کلینزر لے لیا ہے اس سے میں اپنا سکن کو کلینز کروں گی اور مارننگ میں اپنی سکن کو کلینزنگ لازمی کرنی شاہی ہے میں ضرور کرتا ہوں کیونکہ ڈیلی سکن کلینزنگ کرنے سے آپ کی سکن کو رات بھر ایکیوملیٹ ہوئی ہوتی ہے آئل ڈرٹ اور ایمپیورٹی سے نجات مل جاتی ہے اس سے پورز بھی صاف رہتے ہیں جس کی وجہ سے ایکٹی اور بریک آؤٹ بھی کم ہو جاتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جو سکن پہ جب میں کلینزنگ کرتی ہوں تو مساج جو ہے وہ اچھے سے کروں اسکن کو اچھے سے مساج دوں تاکہ سکن جو ہے وہ ہائیڈریٹ بھی ہو نیٹ بھی ہو اور جتنا بھی سکن کا جو بھی پرابلم ہے یا ڈرٹ ورڈ جو بھی وہ نیٹ ہو جاتی ہے اور اس سے پی ایچ بیلنس بھی سکن کا جو ہے منٹین رہتا ہے اور سکن جو ہے فریش ہے اور ریڈینٹ اور گلوئنگ لوک آتا ہے تو یہ اس طرح سے جو فور ہیڈ کا مساج اور تھوڑا سا آئیز کا کیونکہ آئیز کا آپ کو پتا ہے کہ آئیز کی سائیڈز پر جو ہے اکثر جب ہم ایچ کرتے ہیں تو کرو فیٹس وغیرہ آ جاتے ہیں کرو فیٹس بن جاتے ہیں رنکلز آ جسے ہم کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں تو ہم بڑے آرام سے اگر اس کو ڈیلی روٹین میں اس طرح سے مساج جو ہے اپنا کرنا شامل کر لیں تو اس سے کافی حد تک فرق پڑ جاتا ہے ماننگ کیر سکن کیر روٹین اور نائٹ سکن کیر روٹین جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار جو ہے نا وہ پلے کرتی ہے ہماری لائف میں ہماری سکن کے لئے تو میں آہ ویڈاؤٹ سکن کیر کیے میں بلکل بھی نہیں سوتی اور جنہوں نے اپنی سکن کیر روٹین کو اپنی لائف میں اپنی روٹین میں ایڈ نہیں کیا ہوا تو ان سے میں یہی کہوں گی کہ پلیز آپ لازمی اس کو ایڈ کیجئے کیونکہ آہ آپ کو پتا ہے کہ سکن جب ایج کرتی ہے تو فائن لائنز رنکلز اور آج کل تو ویسے ہی آہ چھوٹ چھوٹی بچیوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو رنکلز آ رہی ہوتی ہیں سپیشلی فائن لائنز رنکل نہیں فائن لائنز آ جاتی ہیں انڈر آئیز آ جاتی ہیں سائیڈ پہ آتی ہیں اور سپیشلی ہمارے فور ہٹ پہ ایک آئی بروز کی سینٹر میں ایسے الیون جیسا سائن بن جاتا ہے تو لازمی اپنی سکن کیر روٹین جو ہے نا وہ اچھی کریں پانی زیادہ سے زیادہ پھی ہیں میں اپلیز پانی کم از کم آٹ یا دس گلاس 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 می پانی پکتی ہیں ایک دن میں دیو تو اس سے بھی سکن یہ ہے کہ ہائیڈریٹ رہتی ہے گلو آتا ہے جو ہمارے سکن پہ گلو آتا ہے نا وہ ایکچولی ہمارا جب انر ٹھیک ہوگا انر ہائیڈریٹ ہوگا تو ہمارے سکن پہ گلو نظر آ جاتا ہے پڑھ گیا اب رہی آتی ہے سیرا آوی کا ہائیڈریٹنگ کلینزر ہے میرے پاس اس میں ہائیڈر آران ایک ایسید ہوتا ہے یہ سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ پورا جو کلینزر ہے یہ کافی بینیفیشل ہے اس کن کا نیچرل میسٹریڈر بارئیر مرکھنے میں مدد ملتی ہے اور اس کے استعمال سے جو سکن کو میسٹریزڈ رکھتا ہے نمی فرام کرتا ہے اور یہ سکن کو بہت ساتھ سموتھ اور ہیلڈی آنے میں مدد دیتا ہے ہیلڈی نظر آنے میں مدد دیتا ہے لائک اس سے میں نے جب بھی یوز کیا ہے تو میری سکن بہت ہی سموتھ ہوتی ہے بہت ہی میری سکن جو ہے اس سے مویسٹرائز رہتی ہے اور ایک الگ سا اس کو یوز کرنے کے بعد میری سکن کو کافی گلو سا ملتا ہے یہ جو میں روٹین آپ کے ساتھ شیئر کہہ رہی ہوں اسے میری سکن بہت ماشاءاللہ ہیلڈی اور گلوئنگ نظر آتی ہے لائک میں خالی فیس واش کرلوں اور جیسے کی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں خالی فیس واش کرلوں تو کچھ نہ بھی لگاؤں تو میری سکن ماشاءاللہ کافی ہیلڈی اور گلوئنگ نظر آتی ہے اور سکن جو جب آپ کی ہیلڈی ہوگی نا تو آپ یقین کریں آپ کو میک اپ بھی سوٹ کرے گا آپ کی بیس بھی اچھی ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیس بھی اچھی ہوگی اور آپ کا جو ہے مطلب لک کافی اچھی آئے گی آپ کی سکن ہیلڈی ہونی چاہیے میں کہتا ہوں بندہ دو تین چوڑے کم بنا لے لیکن اپنی سکن کو جو ہے نا سکن پر انویسٹ کرے اچھا یہ میرے پاس کچھ سیرم ہے جو میں ڈیلی مارننگ میں جو ہے نا وہ یوز کرتی ہوں آپ کے پاس جو بھی اچھے سیرم ہے وہ لیں یہ میرے پاس ٹانر ہے میٹ آنر جو ہے وہ روز وارٹر میری بہت زیادہ مجھے فیورٹ ہے میرا تو میں وہی یوز کرتی ہوں یہ میرے پاس ہے وائٹامین سی سیرم آپ کسی بھی اچھے برینڈ کا آپ وائٹامین سی سیرم لیں میں اس کو آفٹر واش اور ہائیڈریٹنگ کرنے کے بعد سکن کو اس کے بعد یہ اپلائے کر لیتی ہوں اچھے سے زیادہ نہیں تین چار ڈاپس بس انف ہوتے ہیں اور یہ اچھے سے اپنی سکن پر پورے اس طرح سے اپلائے کر لیں اچھے یہاں میں لے رہی ہوں بی تھری ہائیڈرا گلو سیرم جو کہ اس کے ریزرلٹس بہت ہی امیزنگ ہے گلوئنگ سکن ہوتی ہے سے منیمائز اپیرنس اف پورز ہو جاتے ہیں امپرووڈ سکن ہوتی ہے ٹیکشٹر اس کا ریڈیوز ہائپر پگمنٹیشن ہے اور سکن اتنی پلم ہو جاتی ہے کہ میں آپ کیا پلم بہت ہی پلم سکن ہو جاتی ہے اور ابھی دیکھئے گا آپ اس کے ریزرلٹس بہت ہی زبردست ہوں گے مطلب مجھے اس کے کافی اچھے ریزرلٹس ملے ہیں اس وائٹامین سی کے اور اس کے ہائیڈرا گلو سیرم کے اگر آپ یقین کریں کہ اگر آپ یہی سیم روٹین سکن کی ماننگ میں آپ فالو کریں گے تو سیریسٹی آپ کی سکن بہت ہی فریش ہو جائے گی اور آپ کی سکن بہت ہی نیٹ ہو جائے گی اچھا یہ جو ہم نے روٹین کی ہے اس سے کافی اچھا ریزلٹ ابھی ہی نظر آ رہا ہے اس سب کے بعد جو ہے باری آئے گی مویسٹرائزر کی جو کہ آپ بس کوئی بھی اویلیبل ہو کچھ بھی کوئی بھی اچھا سا مویسٹرائزر ہو آپ اس کو اپلائے کریں کیونکہ ان سب چیزوں کے بعد ہلکی سی سکن ڈرائے ہو جاتی ہے جیسے میری سکن ڈرائے ہے اور تب بہت ڈرائے نہیں ہے لیکن ڈرائے سکن میں آتی ہے تو میں مویسٹرائزر لگاؤں گی اس طرح سے سارا اچھے سے اپنے فیس کے پر مویسٹرائزر اپلائے کرلوں گی اس کے بعد جو کہ میں نے یہ کر لیا ہے اور اب باری آتی ہے سب سے موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ جو ہے وہ ہے ہمارا سن بلوک اور سن بلوک کیا اہمیت رکھتا ہے ہماری روز مراہ کی زندگی میں یہ بھی ویسے تو آپ سب کو پتا ہی ہوگا لیکن جن کو نہیں پتا میں اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل میں بتا دیتیوں آپ کو تو آپ کے پاس جو بھی سن بلوک یا سن سکریم ہے اس کا بہت سارے فائدے ہیں یہ سکن کو سویج کی جو ہامفل یو ایرز ہوتی ہیں اس سے بچاتا ہے اور اس کی یوز کرنے سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عورتوں کے جو ہیں ایج سپورٹ آئی ہوتے ہیں چاہے وہ جینٹس ہوں یا عورتیں ہوں ان کے سکن پر براؤن براؤن سے نا ایک سپورٹس ہو جاتے ہیں اس کو ایج سپورٹ کرتے ہیں تو اگر ہم اپنی سکن میں سن بلوک کا استعمال کریں گے ڈیلی روٹین میں تو اس سے یہ بھی کم ہو جاتے ہیں زیادہ تو پڑتے ہی نہیں ہیں اور اگر ہوں تو وہ کم ہو جاتے ہیں اور سکن ڈیزیز کا خطرہ کم رہتا ہے اور اس سے کمپلیکشن بڑا اچھا رہتا ہے ونکل سے بھی بچاتا ہے اور یہ بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے ہماری سکن کو گلو اور ہیلدی رکھنے میں یا دکھنے میں تو آپ کی سکن بڑی گلو اور ہیلدی دکھتی ہے تو مجھے تو ویسے بہت فائدہ ہے اپنی سکن کے روٹین کا یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم سے فریش اور سکن جو ہے میری ابھی میں نے کچھ نہیں لگایا مطلب کہ بالکل کوئی میک اپ کوئی سکن لوشن یا اس طرح سے کوئی گلو میک اپ والا جسے کہتے ہیں ہم کوئی سی نہیں ہے صرف میں نے یہ اپنی ماننگ سکن کے روٹین کی ہے اور اس سے آپ کو واضح فائد نظر آ رہا ہوگا تو یہ ہیں ریزرلٹس اس کے فائنل ہی اور دعا میں یاد رکھے گا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو پلیز سبسکرائب پر دیجئے گا اللہ حافظ